اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سعودی حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے عیدالعزہ کے دوران مسجد الحرام کو بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے سعودی حکومت کے جانب سے مسجد الحرام کو بند رکھنے کا فیصلہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کیا گیا اور اس سلسلے میں سعودی حکام کا کہنا ہے کہ رواز سال حج کی تیاریوں میں آزمین کا تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے مسجد الحرام کی سیکیروٹی پر معمول فورسز کمانڈر میجر جنرل محمد آل احمدی نے مسجد الحرام میں داخلے اور باہر نکلنے کے دوران آزمین کو کنٹرول کرنے کے لیے سماجی فاصلے اور کرونا سے بچاؤ کے لیے محصر حفاظت اقدامات کے نئے انتظامات سے بھی آگا کیا ہے انہوں نے کہا کہ کعبہ اور صفائی مروہ کے درمیان عبادات کے لیے راستوں کا بھی تعیون کر دیا گیا جبکہ مسجد الحرام کے احاتے میں صرف ان لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی جن کے پاس آفیشل اجازت ناما ہوگا سیکیروٹی کمانڈر کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کے باعث آزمین کے لیے مسجد الحرام، عرفہ کے روز اور عید کے دوران بند رہے گی جبکہ مسجد اور اس کے بیرونی احاتے میں نمازوں کی ادائیگیاں بھی موت تل رہیں گی نبیت اللہم لبیت 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 لا جنید لبیت إن الحمد